تیرا میرا رشتہ کیا مگر ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے نام پر کسی بچے کے نام پر کسی عورت کے نام پر یا کسی داری دوپی کے نام پر حالات کو سراب کیا مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور عدوہ کے درام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہے مسلمان اپنے کاروبار میں مصروب رہتا ہے مسلمان اپنے پنشنوں میں مصروب رہتا ہے اور مسلمان اپنے بڑھتے پاٹیوں میں مصروب رہتا ہے محمد ہم سلی اللہ رسولی طریقہ مطاق میرا نام ہم سید شاریف نشاندی ہے اور میں آج آپ کے سامنے آپ کا ایک امتی بھائی 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 گناتے ہم جتنے لوگ آپ یہاں پر بیٹھے آپ یہ نہ سمجھے کہ ملی سے اتحاد ہوتی نہیں اس سے پہلے یہ آپ کے بھائی ہے آپ کے بھائی ہے آپ کے بھائی ہے میں سب سے پہلے ہمارے عبد الرحیم نائقوار صحابہ بھائی کے ہاتھ میں دعا کرونا کہ انہوں نے ایک موقع انعیر فرمایا کہ آج اللہ رسول کی خانتے رہنگی مطاقہ اللہ انہیں صدایت ہے بہت تمام تمام باتیں آپ لوگوں کے درمیان آشکرے بس مختصرن پانچ میں اپنے انشاءاللہ دیکھیں میں اور آپ جس دور میں زندگی ہدا رہے یا جس نظام میں زندگی ہدا رہے یہاں پر ایک جمہوری نظام یہ بزرگ جانتے ہیں ان کی زندگیاں چلی گئی کہ جب جوان تھے جب یہ بچے تھے تب سے لے کے آج تھا یہ مسلمانوں کو صرف جسل جو کرتے ہوئی ہی دیکھ یہاں جو نوجوان نظام ہیں اور یہ بچے ہیں آج آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے رسول کی شان میں بستاخی کرنے والے کی خلاف جب شرکوں پر جمع ہو گئے تو ہمارا مقصد سونے کا ناٹک کرنے والی سرکار کو جگانے کا یہاں جتنے نوجوان ہیں جتنے بزرگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اقتحاد کا جذبہ پیدا ہو اور آپ آپ کے رسول کی شان میں میرے رسول کی شان میں جس سے بستاخی کیا ہے اسے سلاکوں کے پیچھے ڈالنے کا مطالب علی کر ممہی کر سلے دیکھئے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس سسٹم کے اندر اس جہوریت کے اندر آپ کو اور مجھ سے آواز اٹھانا پڑے گی اس تب کہیں جا کر ہم اپنے ہاتھ حادیت کا پڑھیں اتنا سمجھ لیجئے یہاں سے چھے مہینے پہلے ممبئی پہ ایک مولانا نے سبھی ایک شیر کہا تھا اس شیر کی بنیاد تھا مولانا تقریباً چھے آٹھ مہینوں سے قدیل میں کہہ دے اور ایک ملون ایک رسول سے رہا اللہ کی رسول کی شان میں گھلتا ہی کرتا ہے تو دوسرا ایک سیاسی لیڈا مسلم اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں چونچون کر مارے یعنی ایک قانون ہے ایک دیش ہے ایک حکومت ہے ایک اسٹیٹ ہے لیکن اس قانون کو پیانے کے پیمانے دو ہے اور یہ پیمانے دو کیوں ہو رہے ہیں تو ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ میں اور آپ مرتحب ہیں ہم اور آپ بدا ہے تو نام کیا مسلمان ہیں لیکن جب بات اتحاد کے آتی ہے تو ہم بکھ رہے ہوئے نظر آتے ہیں آج بخدا ہم آپ کے سامنے پیغام لے کر مجلس اتحاد المسلمی کی طرف سے نہیں آئے ہم نے پچھلے بیس پچیس دنوں یہ انتظار کیا کہ شاید اسی سیاسی پارٹی کا کوئی مسلم نمائندہ چاہے وہ سیجے بھی کہیں کیوں نہ اور شیوٹین اور انٹیپ اور راکھواتی کا سور کوئی آگے آئے اور مسلمانوں سے کہے کہ تمہارے رسول کے بارے میں میرے رسول کے بارے میں ہستازی گئی کی نہیں آؤ چلو ہم چل کے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں جب کوئی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو متحد کرنے والا شخص دنیل سامنے آیا اور جس نے ایک آواز لگائی اور اس کا بھی یہی مسئلہ در آؤ اس نے صاحب دور کے ہمارے خائد نے کہا دیا کہ آج بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی مسلمانوں کی بھی دیازی پارٹی سے اور وہ کہا کہ ہمیں اس بلوز اشارت کرو مارکوں میرے پیچھے چلے یہ فربان جائی ہے ایسے کئی سیاسی پارٹیا اور ایسے کئی لیڈ ایسی فربان میرے رسول اور میرے آبا ہم نے کہا کہ ہم لبائت کریں گے لیکن افسوس کوئی نہیں آیا بلاکر ہمیں یہ اتمام کرنا پڑا ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں میں آج بھی شہر کے تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائدوں کوئی دعوت جانا چاہتا ہوں کہ آئیے اللہ کے رسول کی شان میں گھرتاخی کرنے والے کو گیر کی پیچھے ڈالنے کی لیے ہمارے ساتھ جو ہی ہے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے آپ ہمارے قیادت کی لیے لیکن افسوس کوئی آیا نہیں اس سے ہمیں مجھبوراں نکلنا پڑا آنے والی تیویس کاری کو یعنی یہاں سے ٹھیک دو دن بعد پر سو سبے رہے یہاں سے خاضلہ ممبئی کی لیے روانہ ہوگا کس روم سے جائے گا اس علاقے کے تمام لوگوں کو جو ہے تو دوبائی اکرا تمام تھی انفارمیشن دے گے کہ ہم کسی روم سے جائے گے ہمارے گاریوں کے اوپر ترنگا جھنڈا لگا رہے گا ہم حکومت کو یہی بدانا چاہتے ہیں کہ دیش تمہیں دادا گری سے نہیں چلے گا جتنا اگر تم اس مسلمان فرم کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے دبانے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ یہ بھول گئے کہ دین اسلام کے کترہ تھی یہ ہے کہ اس نے کترہ دبایا جاتا ہے وہ تمہیں تیزی سے اوپر ہوتا ہے تو میرا نجوان دوستو اور بزرگو ہم یہ درخواست لے کر آپ کے دمیان آئے کہ آپ کے پاس گاری بنے ہی نہ ہو لیکن جیسے ہمیں زفر بھائی نے عبدالرحمن بھائی نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے پرورانس کے لیے آپ ہمیں کنٹیلور کرتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں جنہی کوشش ہو سکتی عجبہ ہی کر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عاشق رسول رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محفظ کے لیے کہ ایک دن اپنے دا صرف نہیں کر سکتے کہ کچھ سو روپے نکال کے اپنے ایک گاری نہیں کر سکتے آپ کوشش بھیجئے اور ہمارے خافلے کا حصہ بنیے ہمارے خافلے میں گاریوں پتی رنگا جھنڈا رہے گا ہم انشاءاللہ ممبئی تک پر امن طریقے سے پہنچیں گے اور وہاں حکومت کو وہاں کی پولیس کو پر مہراج کی پولیس کو وہاں پر ایک پیغام دینے کی کوشش کریں گے انہیں اتیاز علیم کار ایک سامیدان کی کوپی دیں گے اور ہم اپنے نویدن انہیں تک پہنچائیں گے کہ اس ملوک گرتا کے رسول کے جیل کی پیچھے ڈالا جائے اور انہیں سیم نا نیسے شرائنے کو نہیں ہو تو جیل کی پیچھے ڈالا جائے میں نے کہاں ابھی وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ وقت کرنے کا بہت زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے بس یہیں درکاز آپ سے ہے کہ آپ ایک ساتھ ہو کے بھی کلیے جو بدرد حضرات ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں آپ سے درکاز دے کہ آپ ہمارے لئے دعائیں کریں آپ ہمارے لئے اتکاف بھی پیٹھیں کہ ہمارا سفر پوراں میں رہے اور پوراں میں طریقے سے جائے اور پوراں میں طریقے سے آئے ایک آخری بات اس احتجاج کو چھوٹا احتجاج مت سمجھیں یہاں جس میں نوجوان ہے جس میں گزور گئے کل اگر یہ معصوم سے بچے جب بڑے ہو گئے اور جب ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ہمارے رسول کی شان میں زلطاتی ہو گئے یہ جب آپ کو سوال پوچھیں گے یہ سوال پوچھیں گے اور خیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے وزر اور آپ کو جواب دہی لے گا کہ بتاؤ تم نے تمہارے رسول کی شان میں مستعفی ہوئی تھی تو تم نے کیا کیا تو میرے نوجوان دوستوں ہمارے پاس کم سے کم یہ جواب دینے کیلئے جارہ ہوئی چاہیے کہ اے بیٹا اے اللہ ہم نے ہماری جتنی سکت جتنی استطاعت تھی ہم نے احتجاج کیا تھا ہم چھلکوں پر نکلے تھے ہم نے اپنی بار حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی تھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو آنے والا دور آنے والے مستعفید میں ان کے اچھا وقت ان کے اچھا دور دے ہم لیں گے ہم احتجاج کریں گے ہم کوششیں کریں گے ہم دستجور کریں گے ہم اپنے حق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے مستقبل اچھے ہوں گے جتنا یاد رکھیں گے مطلع جتنا جو ہے تو ہم وقت برباد کریں گے سوشل میڈیا میں میرے نوجوان بھائی بہت سارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں گیم کھیل کر کے اس پر ڈرامیں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اگر آپ واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں میں ہو یا آپ ہو تو ہمیں ایک مشن بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث روز ایک حدیث کو سوشل میڈیا کی ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے کوئی آپ کو نہیں رکھ رہا ہے کوئی آپ کو نہیں کوچھے پوچھے گا کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو کیوں فاروان کیا اپنے موبائل کا استعمال کرنا سیکھئے بلکت استعمال کرنا سیکھئے اس لیے کہ آنے والا دور یہی سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم امید کرتے ہیں آپ سے یہاں بالے والے وقت میں فرسو تیویس تاریخ کو ہمارے ساتھ چلیں گے عجبہ کچھ گالےوں کا انتظام کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نوجوانوں کیا لیکن جو نوجوان خود کر سکتے ہیں خدا کیلئے عجبہ کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے اللہ کے رسول کی خاطر کچھ پیسیں کنٹریگورٹ کر کے جمع کر کے اپنی گالیاں کر کے ہمارے ساتھ چلیق ہونے کی کوشش کریں آخر میں ہم تین نعروں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے میرے ساتھ نعرہ لگائیے جائز کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ وہی رشتہ ہے لا الہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا چلیں گے انشاءاللہ فردو تکبا میں ایک بات جو بھی بات کرے گا اللہ کے بات بہت حقیقی ہے آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ دیوستاری کو کیوں جانا ہے کیا وجہ ہے بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو کوئی مخریل نہیں ہوں اور یہاں پر میرا جو ذمہ دارت بیٹھے ہیں وہ میرے والد کی عمروں سے زیادہ عمروالے ذمہ دارت بیٹھے ہیں انہوں نے کئی حالات کو دیکھا ہے اچھے حالات بھی دیکھے ہیں پورے حالات بھی دیکھے ہیں شہر کا واہمول بھی دیکھا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے نام پر کسی بچے کے نام پر کسی عورت کے نام پر یا کسی تاڑی دوپی کے نام پر حالات کو خراف کیا ہے مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور عزب کے درام کے ساتھ یہ کہنا جاتا ہوں کہ جس نے ہم کو شکایا ہے کہ کیدھر مو کر کے تھوڑنا کہ اس نے ہم کو شکایا ہے کہ بیٹوں خلا میں کس طرف روک کر کے بیٹنا جس نے ہم کو شکایا ہے کہ تپڑے کس طرف پہنڈنا جس نے ہم کو شکایا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے را Justы پہلاویا باتتا میں رہا ہے جس نے یہ شکایا ہے کہ پڑی چکہ کا خدا کرنا جس نے ہم کو شکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے اپنے دلو جس نے ہم کو شکھایا ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آنا چاہیے جو آئے دنیا کہہ رہی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اس دور میں چودہ سو سال پڑھے جب بیٹی کو زندہ دپنایا جانا تھا جس نے ہم کو شکھایا ہے کہ تم کو بیٹی میری چان ہے بیٹی میری چان سے پیاری ہے جس نے ہم کو شکھایا ہے کہ ماں باگ کے ساتھ کس طری collateral سے جس نے ہم کو سکھایا ہے کہ پرندوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے صحابی رسول کو فرمایا کہ ایک چھڑیاں ہم اس سے شکائت کر رہی ہے روصلے میں سے ان بتکیس نے اٹھایا وہ رحمت اللہ العالمین جس نے ہم کو سونا سکھایا ہے جس نے ہم کو اٹھنا سکھایا ہے جس نے ہم کو پانچ وقتا ٹائمینگ پر کام کرنے کا صحیحہ سکھایا ہے جس نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو زبان جانور ہے ان کے ساتھ اس نے سلوخ ہم کو سکھایا اور ہم کو سکھایا ہے کہ کس طریقہ سے زندگی جنا ہے کس طریقہ سے مر جانا ہے کس طریقہ سے مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے رسول اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان رسول اللہ کا فرمان جو میرے نبی کی شان میں گستاغی کرے گا اس کی قضا نہ لیا جائے مگر ہم لوگ سموری ملک میں رہتے ہیں ہم لوگ احتجاج کے ذریعے جو ہمارے رسول میرے آفائد علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و غصابی کا خائد ہم کو سزا دھلا سکتے ہیں بابا صاحب امبیٹ کا صاحب سبیدان کے ذریعے ہم کوئی اوپر دیا تمہیں اب تم سے کوئی ذاتی مطالبات کرنے کیلئے نہیں آیا بچ صرف یہ بات اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ پر چھوڑتا ہوئے اور میں کوئی پیار موپر سے بھی بولنے کیلئے نہیں آیا ہوں اور گزارش کرنے کیلئے نہیں آیا ہوں اور ہم لوگ انتظامت کر رہے ہیں یہ بھی بولنے کیلئے نہیں آیا ہوں آپ کو یہ ایمان کا پیوانہ ہونا چاہیے یہ میرے رسول کی شان میں بستاقی ہو رہی ہے اور آپ کو احتجاج کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو اپنی بات اور اپنی غصہ جتانے کا موقع مل رہا ہے آپ کے ایمان کی آخری دانے پر چھوڑنے کا موقع مل رہا ہے آؤ ہم لوگ نیکی کمائے آؤ ہم لوگ اللہ کے سامنے حسن کے میدان پر کھڑے ہونے کا جواب تیار کریں آؤ تیویس صاحب کو ہم چلے نکھے منتری کو طاحت بتائے ایک متہین ہو جاؤ قلمہ کی بنیاد کو متہین ہونے کا موقع پیغام دیکھا رہا ہے میں یہی جملے اور یہی چند قلمہ پیش کرنے کیلئے رب کی جگہ لیتا ہوں بس ایک نعرہ کہہ کر آپ سے یہ گزانیش کرتا ہوں بس ہاتھ اٹھا کر میری بات اگر تم تک پہنچ گئی ہے تو میرا یہ نعرہ کا جواب دے کر مجھے رخصت کرنا کہ تیرا میرا رشتہ کیا آپ تک میری بات بہنچیں یہی قلمہ کی بنیاد پر چلنا ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اخلدم من لسانی اخبہ خولی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور حرور السلام آخری نبی محمد الرحصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام تفصیلات جو ہم لوگ لوگ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دیئے ہیں کہ ہمارے آنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے ہر تیوی سائی کو مممہ جانے کا مقصد کیا ہے ہر آئے دن کہیں مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور اسلام کے خلاف کچھ بولتا ہے کوئی بھی اٹھتا ہے اور مسلمان کے خلاف کچھ بولتا ہے کوئی بھی اٹھتا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولتا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھ جاتا ہے اس سے بدنصیبی والی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے ارے نبی ہمارے لیے کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے میرے پاس کوئی نفاظ نہیں ہے ہر نہ میری زبان میں تری تاثیر ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جتنے بھی علماء اقرام ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ہماری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو انبیاءوں کے صدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو میراج میں اللہ سے ملنے چل جاتے ہیں یہ مخام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی شان میں غستاخی ہوتی ہے معایشہ رضی اللہ تعالی کی شان میں غستاخی ہوتی ہے اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کھڑ رہتا ہے مسلمان اپنے کاروبار میں مسروب رہتا ہے مسلمان اپنے فنشنوں میں مسروب رہتا ہے اور مسلمان اپنے بڑھتے فاٹیوں میں مسروب رہتا ہے اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے بتائیے مجھے اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے ارے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانے خربان ہمارے مار خربان ہماری عزت ہماری عوری خربان ہماری عورتیں خربان ہمارے بچے خربان ہمارے پسلک خراب خربان ہر دنیا میں جتنی بھی چیز ہے ہر دنیا میں جتنی بھی چیز ہے وہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے آگے خربان ہیں یہ چان کا خطرہ یہ خون کا ایک ایک خطرہ یہ جسم کی ایک ایک بوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خربان ہے ہماری پیشانیوں پر بن سکھ لہی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نبی کی عزت کی تچیہ ہو رہی جاری ہے کہ یہ دن کے لیے ہم زندہ ہیں امام احمد بن حمل کا خوال ہے جو میں آپ سے سباتا ہوں امام احمد بن حمل کا خوال ہے کہ اگر مسلمانوں کے طور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاقی ہو جائے اور پھر بھی مسلمان کچھ نہ کرے تو اس وقت مسلمانوں کو مر جانا چاہیے یقین جانئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ہم تیویس تاریخ کو یہ مطالبہ لے کر ممبئی کی ضرور جا رہے ہیں دیکھئے بھائیو ہم تیویس تاریخ کو جو جا رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں یہ بات کو بٹھا لو کہ ہم تیویس تاریخ کو صرف ریلی لے کر جائیں گے اور وہاں بسا جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے ہم تیویس تاریخ کو اس کیے جا رہے ہیں کہ حکومت مہاراشہ سے ہم ہماری ناراضگی ظاہر کر سکے اور یہ مطالبات پیش کر سکے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جتنے بھی دھرم ہیں ان کے معاپروشوں کی اگر کوئی بھی جو ہے اپنے مو سے گندی الفاظ میں گندی زبان سے برے الفاظ نہیں کرتا ہے جب بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائیں گے اور وہ قانون یہ ہو کہ جس نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاقی کی ہے آئندہ اگر اس طرح کی بستاقی کوئی کرتا ہے تو اسے دس سال کی سزا ہو اور دس لاکھ کا جرمانہ ہو اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو رام گری نے جو وہ کتے کے رچے نے اس کی آخاد نہیں لیکن ہنے سے مسلمان کے سامنے ہو اور وہ نبی خیشان میں بولتا ہے گستاقی کرتا ہے تو احمد میں سے اتحاد المسلمین یہ مطالبات لے کر ممبئی کی طرف چاہ رہی ہے کہ وہ گری کو گرفتار کر کر سلاکوں کے پیچھے کیا جائے ایک قانون ہے ایک سمیدان ہے لیکن اس کے دو پیمانے ہیں مسلمانوں کے لیے الگ اور ہندووں کے لیے الگ مسلمان ذات الگ اور ہندو ذات الگ یہ ہمارے ساتھ سراسر نائنصافی ہے یہ ہمارے ساتھ سراسر نائنصافی ہے اور وہ نتیش رانے وہ کتے کا پلہ کہتا ہے کیا مسلمانوں کو مسجدوں میں بھش کر مارے گا ارے اس کی آخاد ہے کیا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کیا ایک مسلمان کو مار کر بتائیں تو ہم یہ مطالبہ لے کر جارے اسے بھی سلاکوں کے پوچھے دالا جائیں تو میں آپ کامام سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ ریکوست کرتا ہوں کہ تیویز تاریخ کو کسیر تعداد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھان میں گستا کی ہوئی ہے اس کی ناراضگی کو مموی آ کر ہمارے ساتھ درچ کرائی ہے یہ کوئی ایک سیاسی رینی نہیں ہے یہ رینی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموش کے خاطر ہے اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے اور انعباد کے مسلمانوں پر مہاراستہ کے مسلمانوں پر مختلف علاقوں کے مہاراستہ کے مسلمانوں پر اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا انشاءاللہ وہ تیویز تاریخ کے دن اپنی ناراضگی کو درد کرائیں گے میں ایک بار پھر آپ سے اداری کرتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ تیویز تاریخ کو ساروں کا سمندر بتا کر حکومت مہاراستہ کو حکومت ہندوستان کو اٹھنے کے پر ٹیک کر ہماری باتوں کو ہم انشاءاللہ منوائیں گے جو جو میرے ساتھ آئے گا انشاءاللہ جو جو ہم کانسیے کے ساتھ آئے گا وہ ہاتھ اٹھا کر کہے لبیک یا رسول اللہ اپنی بات پر ختم کرتا ہوں خدا دے آپ لوگوں نے بھیج میں آنے کا مقصہ نہ کوئی election ہے نہ کوئی زندوان بردوان کے یہاں پر نارے لگائے جائیں گے یہاں پر صرف کوئی نارے لگائے جائیں گے پہلا نارا نارے تخبیر دوسرا نارا کہ تیرا میرا رشتہ کیا قرمائے دین کی نکرانی میں امتیاز حلیل ساتھ کی مارک درشن سے یہ جو مورچہ ہزاروں لات دو کرروں کی تعداد میں ممبئی کی طرف تیویس تارک کو نکلنے والا ہے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیں گا ہمارے بیچ ہمارے شہر صدر جناب شارق نقشبندی صاحب اس محلے کے کارپڑے اچھو میں ناکوہڑی صاحب ہوں صدر اسرار بھائی اور کابی یہاں پر مجلس اقتحاد المسلمین کے ساتھ ساتھ ادھر جماعت کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کے بیس ویانے کا مقصد تیویس سمت اندر ہندوستان جب سے آداد ہوا مسلمانوں نے اپنے حق کو چھیننے کے لیے بہت سارے اندرل کیے بہت سارے جو ہے تو اپنے اپنے طریقے سے دھرنے کیے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہو کہ تیویس سبتمبر کا جوٹی میں وہ دن مہاراستہ کی نہیں بلکہ پڑے ہندوستان کی بیاس میں سب سے امید حدیم ہو لوگ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں اپنے خود کے اخراجات سے اپنے خود کی کاریوں سے ہمارے محلے کے ذمہ دار ہمارے محلے کے نوجوان اپنی اپنی کاریاں لے کر لگتا ہے کہہ رہے ہیں اور ممبئی کی طرف نکھا رہے ہیں آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ یہ خانفلہ ممبئی کی طرف کیوں جا رہا ہے دو میرے میں خلاص کروں گا اور اپنی زمان ہوں گا جو ڈھنگی بابا اس نے ہمارے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حرمت نہیں کی اور ایک دیر پھٹیاں وہ بھی ہمارے مسلم جو جوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی بھی سماج کا آدمی ہو چاہے مسلم سماج کا آدمی ہو جاہلی سماج کا نوجوان ہو اگر وہ نوجوان اپنے موبائل کے اوپٹر اگر کچھ اسٹیٹس رکھتا ہے تو پولیس اسے گھر میں سے پمازل لے جاتی اور صلاحوں کے پیچھ ڈال دیتی ہے لیکن یہ جو مہاراشتر کی حکومت ہے یہ ان لوگوں کو وہ مہاراشتر کے سیاں اپنے اسٹیٹس کے اوپر بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سادو سند کے بال کو بھی دکھتا نہیں لگنے دیں گے ارے بھائی ہم لوگوں کو کوئی پاغلت ہوتے نہیں نہیں کھاتا کیونکہ کسی بھی مذہب کے پرے سادو سند کے بال کو آپ دکھتا لگائے لیکن ہم آپ لوگوں سے مزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کسی بھی سماج کے چاہے دلیت سماج ہو چاہے ونچیس سماج ہو چاہے اپیس سماج ہو چاہے مسلم سماج ہو آپ کیوں کسی کے اسلام کے بارے میں کسی کے رہنما کے بارے میں کسی کے نبی کے بارے میں آپ کیوں اسی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جب آپ کسی کے بے حرمت ہی کرتے ہیں تو اس کے جواب کیلئے بھی آپ کو تیار رہے ہیں ہم لوگ آندلان کریں گے اور تجاز کریں گے وقتاً وقتاً ہندوستان جمع کی ملک ہے ہمیں ہنچیس کرنے کا عدیقہ ہے لیکن میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے سبر کا انتہا نہ لو جب سبر کا نامان توڑ جائیں گا تو حالات قابو میں نہیں رہیں گے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں جنگا یہ ہی گزارش کروں گا کہ آنے والے نمی ستاری کو اپنے گھر سے ایک ایک بچے کو نکالیے جیسے ہم لوگ کسی کے شادی میں جاتے ہیں فانوستے جاتے ہیں ولی میں جاتے ہیں تو دس لوگ نہیں کریں کاری کرتے ہیں رستے میں دھاوے پہ کھانا تھاتے ہیں اسی طریقے سے تاریخ کیا چلنا ہے ایک مثال دوں گا کچھ دنوں سے ہم لوگ ایک پوشٹر دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہائیوے کے اپر جران کے پاکر کے نام سے ایک پوشٹر ہمیں نظر آتا ہے اس پیتانیس پیلوں کے آدمی نے پھرے مرادہ سماج کو ایک جگہ کر دیا لاکھوں کی تعداد میں اس کی آواز کے اپرے ممبئی پہنچ گئے ممبئی کو بند دیا اور اس لیم کو وہاں پر آنا پڑا وہاں کھڑے رہ کے اس کے اپر پکر کا کھڑیا پڑا کہ بمبئی کو کھلنے ہمیں آراشت دیا جائیں ہماری بانت بھی کمانے کی نہیں ہے ہم انصاف پاند رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے جو سمیدان کے تعد جو مسلم جاندوان کو آپ جیل میں دال رہے ہیں اسی سمیدان کے تعد اس محلیت کو ہر در فکر کو آپ کو جیل میں دال رہا آپ کا زیادہ رخنے لوں گا اپنی جگہ لوں گا اور ایک شہر کے اپر اپنی تصدیر کو ہتن گر گا کہ ہسنے والے کہ ہسنے والے ہماری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ کہ ہسنے والے ہماری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ ہس لگتی ہے تو پاند رہے ہیں خدا حضور بللہ شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوکل ہم تیرے ہیں عزیز ورین سادھیوں سرور کونے آقاد ہو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے تمام بھائیوں نے ان کی عزبت میں ان کی تعریفوں میں تمام باتیں کہہ دیئے ایک خاص ضروری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے مقصد سے ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا تیپ آیا گیا ہے کہ آنے والے تیویس سپٹمبر دو ہزار چودیس کو ممبئی کی طرف اورنگ آباد سے ایک کافلہ بلکہ اورنگ آباد نہیں انہوں نے مہارشنہ سے کافلہ بلکہ کی طرف روانہ ہونے جا رہا ہے میں آپ تمام لوگوں سے افیل کرتا ہوں کہ اس کافلے کے پر شرکت کیلئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کا دم بھرنے والے اس کا ثبوت دے عزیز لری ساتھیوں دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملتی تھی جو کاملے اکمول ہوا کرتی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا ملی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے اللہ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہے کہ اس دعا اس دعا کا استعمال کر کے اپنے بیٹے کی حیاتی بڑھا سکتے تھے لیکن قربان جاؤں میرے نبی کے اوپر جنہوں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھ رہے کیونکہ میدان محشر میں اور قیامت کے روز اپنے امت کی ہمیں کرنے کہنے والے حضی صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی بھی ایرہ خیرہ اردتو خیرہ ہوت رہے ہیں آردتو صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گھتا ہی کر رہا ہے وہ دیر خود رہے گی اولاد وہ بڑھ رہا ہے کہ مسجد میں گھسکے مسلمانوں کو ماریں گے ارے تو کیا مسجد میں گھسکے مسلمانوں کو مارے گا ہم تیرے خرمہ گھسکے ترکو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ کیا بڑھنا تو اپنے آپ کیوں گھپر ہے ارے تو گھپر نہیں تو ڈککر ہے اور ڈککر کی فطرت میں رہتا گھو کھانا تو گھو کھا دے رہے مسلمانوں کا ترکو مزہ آتے رہے گا انشاءاللہ اور اگر مسلمانوں کو مسجد میں اس کے مارنے کی بار کر رہا یا پولیس کو بڑھنا پانچ منٹ کے ایک دن جانسے پولیس کو اٹھا دو ایک دن میں ان کا سفایا کر دیں گے تو آ کے بتا رانے نتیش رانے تو آ کے بتا تو آئیں گا ٹانگوں پہ اور جائیں گا خندوں پہ رانے سن لے ترکو یہ شیر کے ذریعے میں اپنی آواز سنانا چاہتا ہوں کہ آس رو ہم پہ بے رنگ ہے تو بے رنگ سہی ہم ہم چاہتے ہیں رانے جنگ نہیں ہم ہم چاہتے ہیں رانے جنگ نہیں اگر تو جنگ چاہتا ہے تو پھر جنگ سہی حضی سنیل ساتھیوں یہ جو حرام گری بابا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستافی کیا ہے مہا عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستافی کیا ہے اور آج ہمارے ایوار جنگیں کمزور ہو چکے ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہم اپنے کاروار میں مصروف ہے ہم اپنے ایلو ایل کے انتر مصروف ہے ہم ہمارے شانیوں میں اور ولیوں کے انتر مصروف ہے حد تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنے یوم پیداش کے پردے کے کے کٹانٹے میں مصروف ہیں حضی سرین ساتھیوں میں آپ کو عوض دیتا ہوں نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعا ہی دیتا ہوں کہ اٹھئے اور اپنے عشقانے رسول ہونے کا ثموت دیجئے اور تیویس تاریخ کو اور انگباد سے ممبئی کے طرح میں ایک ایسا قابلہ رہوانہ ہونا چاہئے جو کہ مہاراشت کی سیاست میں آج تک کے ایسا کوئی قابلہ ممبئی نہ پہنچا ہو اور یہ قابلہ پہنچانے کا ہمارا انتخصہ دیئے کہ حکومتوں کو گھنٹے پہ ٹکانا اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام جیری کے بال کو دھکا نہیں لگنے جائے اس کے گلے میں خانون کا پٹے داریخ جیلوں کے سلاحوں کے پیچھے دارنا چاہئے تو عزیز ساتھیوں آپ تمام لوگوں سے گزاریش کرتا ہو زردمندہ نہ پیل جاتا ہو کہ آنے والی تیویز داریخ مہاراشت کے صدر جناب اندیا جلی ساتھ کے خیانت کے اندر ہمیں ممبئی جانا ہے آپ تمام لوگ سے تیاری دیجئے جزا کل اللہ خیر میرے مہترم حضر اور نوجوان جی آلو در اصلا آج ایک حادثے کو ہوئے پچیس تیر سے زیادہ ہو چکے اور آباد میں نہیں بلکہ پورے مہارشت میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کسی نے اس کے لئے آگے نہیں آیا اور کسی نے ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ کوئی اتجاج کوئی مزائرہ کرنا چاہیئے جب آپ کے اور ہمارے خائد افتیاء چلیل صاحب نے بیڑا اٹھایا چلو ممبئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اب اس میں بات ہوگی کہ ممبئی جا کر ہمیں کیا کرنا ہے بہت سارے لوگ کہ تم ممبئی میں کیا کر لوگ تمہارے جانے سے کیا ہو جائے گا اور اس کا حل کیا ہوگا میرے عزیز ساتھیوں نوجوانوں دراصر آپ رسول اللہ کی شاہد گستہ دی کرنے والے ایک ڈھونگی بابا نے اس کی جورت بتائی تو کم کو راہ سے چلتا ہوا ہمارے مذہب کے اندر دفع دے سکتا ہے اس لئے ہم کو سروں کا کمندر ہم کو اتجاج اور ہمیں ایک دن جو سمیدان ہمیں ازاد دیتا ہے کہ ہم کو بتانی کی ضرورت نہیں ہمیں اتجاج اور ریلی نکال کر حساب کر نا ہے کہ آج اس نے اس درورت کی اور بھی کوئی ضرورت کر گا تو اس کے لئے ہم کھرے ہیں میں ساتھی ہوں یہاں پر مقرد بہت ذمہ داران اپنی ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی چاہوں جیسے جیسے کی آپ تمام جانتے ہیں آئے دنوں کوئی نہ کوئی ہمارے نبی پاک کی چاند نے گستانی کرتا ہے اور وہ ٹی آر پی لے لے کے لئے مسلمانوں کو ٹائگیٹ کرتا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے گستان کے رسول گستان کے رسول نے گستان کی کی ہے اس کے خلاف کئی اربعار ہوئے لیکن باہر سرکار اس کے ساتھ ہے اس لئے اس کو سپورٹ ہے اور اس کو کوئی گرفتار نہیں ہوگی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے خالدار انتیاز لیس آپ لے چلو ممبئی تو آپ تمام کے درمی آدمی آنے کا مقصد یہ ہے ہم تمام کو ممبئی کی طرف روانہ ہونا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بتانا ہے کہ آرابا شہر اور مہراشتر کے مسلمانوں نے اس طرح سے ممبئی کو بنگر آیا ہے اور تیویس تاریخ انشاءاللہ اتیاز لکھے جائے گا تیویس تاریخ ایک ہندوستان کے زمین لبزوں میں الفاظوں میں لکھا جائے گا کی آراباد کے مہراشتر کے ہندوستان کے مطلوباروں میں ملنے کو بکر آیا ملنے تمام شوشل ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی لے کوئی پاکھنڈی بابا آتا ہے اور مسلمانوں کو بھلا بھلا بھولتا ہے اور اپنی خواہ بھائی کرتا ہے اور یہ حکومت مہراشتر اس کی پیر تپا دیئے تو کیا مجا ہے جو مسلمانوں کو اس دیش میں لگے کیا کہ مسلمانوں کو اس دیش میں لگے جرم ہے ارے بابا مسلمانوں نے اس دیش کی لگے کیا کیا ہے مسلمانوں نے اس دیش کو آزادی سے لگے تمام جب جب دیش جو پر مطی بنا کی ہے سب سے پہلے مسلمان اپنی چاہتی آگے کرتا ہے آپ تمام کو پتا ہوگا خدا را حالات کو سمجھو مسلمانوں یہ تیویز تاریخ یہ ایسا دن ہے جو ہمارے لئے بہت بہت دن بہت سکتے ہیں اس کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کے درمی میں آئے ہیں کیوں کیونکہ آنے والی رسلے ہم سے سوال کریں گے کی آپ کہاتے جب حضور باک سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ کی شان بہت بہت جب تم کیا کر رہی تھے خدا رہا متحد ہو جا اور انترین دلیل کے ساتھ میں تیویز تاریخ شان بہشان آپ لئے مند کے لئے روانہ ہو رہا ہے تو ہم تمام سے یہ گزاریش کرنے کی لئے ہم تمام ذمہ داروں نے ہو رہا 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 ہے آپ سے نہ کی کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھ ہم آپ کے پاس پہ آئے نہ ہم سیاسی بات کرنے کی لئے آپ کے آئے ایک باہشتی مسلمان آپ کے درمیان میں آکر آپ کو ایک گمبائی جیزی چلنے کی لئے آپ کے بتانے کی لئے آرہے اور کچھ دن پہلے وہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتا ہے کہ مسلمان والوں کی بزیدوں بھی آئے گیا بھابا کم آرہا رہے تو بتا نمتو کم آتا تو آکے ہم کو بتا دو سی سمجھے نا بہرحال بہت سے لوگ ہیں آپ کو پوری تفتیری بات آپ کو بتائیں گے اور میں نے سنا اور دیکھا بھی ہے کل وہ ہی چھوٹا بچہ گہ رہا ہے کہ ایک دن کے لئے پولیس کو اٹھا دو بیٹا ایک دن کے لئے پولیس کو اٹھا دو پولیس کا سا لے 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 اللہ کے حرور لے 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 سب باتیں کرنا بند کر رہا نہیں تو باتیں کرنا اور کام کرنا ہم کو اتنی سے آتا ہے بس کمام سے یہ گزارش کرنے کے لئے ہم آئے 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 تیویس تاریخ کو شانہ باشا اللہ انتی اور جنیل کے ساتھ میں آپ ممبئی کے لئے چلئے انشاء اللہ مہارا شرکی تنیر لفظوں کے اندر مہارا شرکی مہارا شرکی مطلوانوں نے ممبئی تیویس تاریخ بن جانا آئیے بھائی انشاء اللہ ضرور دار نارے کے ساتھ مجھے رخصت کے مجھے 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 دلائیے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاء اللہ تعالی نارے تکبیر اللہ 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 نارے تکبیر اللہ اللہ تکبیر اللہ اللہ بہت بہت شکریہ واخور دوالا الحمد للہ رب العالم ماشاء اللہ ہمتی تفرد خرالے ہمتی میں دعا دیس میرے دوست اور بلوے کے ساتھ میرے اچھے دوست اور جو ہائیوے چیز بھی تشریف سبھی گا میں شکریہ دا کرتا میرے بھائیوے اور بھجرگو اور دوست جندگی بھی ہے تو جینے کا حُنر بھی دینا جندگی بھی ہے تو جینے کا حُنر بھی دینا پاؤ بکش ہے تو تکبی کے سپر بھی گنگا تھا جندگی دونے گھر سکھائی مجھے اب جو بولو بات میں اثر میرے بھائیوے اور جو اتحاد آپ لوگوں نے مجھے بتا مجھے ڈینی میں دیکھ بتایا کہ چیستہ کو آلنی میں اتحاد ہے میرے بھائیو اور بھجرگو دوست ہیں 23 تاریخ کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہوگے 20-25 دین ہو چکے ہیں ایک حرام گیری نے جو ہے تو ہمارے شان کے ہمارے نہیں کر رہے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے فائد امتیہ جلیل صاحب اور ہمارے جنہیں بھی نگر شوق اور آدھے دار ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان کی پارٹی یہ بول کر جو لوگ ہیں یہ ہمارے جون کرتے ہیں ہمارے جو ہمارے انگلے اٹھاتے ہے اسی لئے ہم کہ یہ لوگ انتظار کرنے کا وقت ہمیں کرنا میرے بھائیو اور اس کے پاس ہم نے یہ مہین چالو کی تو لوگ آتے گئے یہ ہم کئی جیلوں سے ایسے پھون آرہے چاہسو گاڑے لکھلیں گی گاڑی جو بھوٹن کے گاڑے رہتے مطلب یہ جذبہ یہ جو بھامی میں ہے اور جنے میں ہے یہاں پر کمانی کی کھانے کی جو سوچتے میرے بھائی اور دوستوں یہ جو معاملات ہیں دین سے جڑے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے جڑے تو میرے آپ سے بجاری سے مجھوانے سے بجاری کیوں درے کی جندگی میں کیا ہوگا کیوں درے کی جندگی میں کیا ہوگا ہر ہم کی سوچے کے برا کچھ برا ہوگا نگلے بنجھلوں کی طرح جو بھی ہوگا جو ہوگا نیا ہوگا چیستہ قانونی یہ ایسی قانونی ہے جہاں میں سمجھتا ہوں مجھدی سی مسلمی ایمائیم پارٹی لانے کے لئے ہم لوگی لوگ ہیں اور یہاں ایمائیم لانے میں جو ہم نے پہل کی تھی وہ چیستہ قانونی ہے یہاں لوگ ہی کہتے ایمائیم آنے کے لئے اور ایمائیم میں ہی چیستہ قانونی ہی ہم کم تھے تعداد میں ہمارے پاس سروں کا سمندر نہیں تھا ہمارے پاس نہیں تھے پھر بھی مجھے ایسی تعد مسلمین کا مجھور آپ لگ اسی طریقے سے مجھے ایسا کسی کے پاس اگر نہیں ہے کچھ مجبوری ہے تو آپ میرے پاس بھی نام دیجئے اگر کئی گاڑے ہرچز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے لیکن شاہ نجبندی صاحب نے کہا آپ جتنا ہو سکتا ہے جان بھی میرا ہو اور ہر چیز میری ہو اس نبی کے نشان میں بھشتا ہی کرنے والے کے لیے ہم جو ہے تو بھنبے کے نیئے پس میرے بھائی اور خوش دن پہلے وہ رانی جس کی آقات آپ جانتے ہیں کہ اس کے آقات کچھ بھی نہیں آج مسلمان کو بہر آئے جس کہ ہم بھش کر مالے یہ بول نہیں تھا جو ان کو ہفت آرہا ہے یہ ہماری جو مہاش ٹا گورمیٹ ہے یہ چندے ہے جس طریقے سے وہ حرام گیری مہاراج نے ہمارے نتیش نتیار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بستا کی جو تھا وہ نونیس تھا وہ بزرگ کو مارا گیا آئے دین ہمارے پہ حملے ہو رہے مسلمان وں ہمارے ہم جو نکالے گے میں وعدہ شاری بھئی سے کرتا ہوں اور انتہ شکریہ آدھا کرتا ہو گیا یہ دکھر کر دکھر سلام ہمارے سلام